موسیقی 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 تھی اور یہ بھی ایک ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بھی ٹین میں سے 6.5 سٹار ملے تھے فلم کا بیار تھا 5 کروہ 25 لیگ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 8 کروہ 48 لیگ اور ان کے ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 11 کروہ 91 لیگ اور کلیکشن کے حساب سے ٹریفک سگنل ایک ایوریج فلم کرا دی گئی تھی مادھر بندھارکر کی ڈائریکشن میں بننے والی اگلی فلم کا نام ہے فیشن اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے پریانکا چوپلا کنگنا رناوار میگنا گوٹسے آرجن باجوا اور سمیر سونی شامل تھے اور یہ فلم 29 اکتوبر 2008 کو رلید ہوئی تھی اور یہ بھی سوشل ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بھی ٹین میں سے 6.9 سٹار ملے تھے فلم کا بجر تھا 20 کروہ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 26 کروہ 46 لیگ اور فلم کے ورلڈ روز کلیکشن ہوئے 39 کروہ 3 لیگ اور کلیکشن کی حساب سے فریشن ایک ایوریس فلم کرا دی گئی تھی مہدور بندھارکر کی ڈائریکشن میں بننے والی اگلی مووی کا نام ہے جیل اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے نیل نیتن مکیش موگدہ گوٹسے منوج باج پائی آریان بابر شامل تھے اور یہ فلم 6 نومبر 2009 کو رلیز ہوئی تھی اور یہ بھی ایک کرائم راما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.2 سٹار ملے تھے فلم کا بجر تھا 14 کروہ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 7 کروہ 69 لیگ اور فلم کے ورلڈ وارڈ گروس کلیکشن ہوئے 10 کروہ 10 لیگ اور کلیکشن کے حساب سے جیل ایک فلاو فلم کرا دی گئی تھی مہدور بندھارکر کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی دل تو بچہ ہے جی اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے آجے دیوگن، عمران ہشمی، آمی ویدیا، شرطی حسن اور تسکا چوبڑا شامل تھے اور یہ فلم 8 جنوری 2011 کو رلیز ہوئی تھی اور یہ کومیڈی ڈراما رومینٹک مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.7 سٹار ملے تھے فلم کا بجر تھا 29 کروہ اور اس ان کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 28 کروہ 91 لیگ اور فلم کے ورلڈ وارڈ کلیکشن ہوئے 42 کروہ 89 لیگ اور کلیکشن کے حساب سے دل تو بچہ ہے جی ایک فلا فلم قرار دی گئی تھی مدھر بڑھارر کی ڈریکشن میں بننے والی اگلی مووی کا نام ہے ہیروائن اس فلم کی لیڈ گاس میں شامل تھے کرینا کپور، ارجن رام پال، رندیب ہودا اور شہانہ گوسوامی شامل تھے اور یہ فلم 21 ستمبر 2012 کو رلیز ہوئی تھی اور یہ بھی ایک سوشل ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی ٹین میں سے 5.1 سٹار ملے تھے فلم کا وجہ تھا 35 کروہ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 43 کروہ 45 لیگ اور فلم کے ورلڈ وارڈ گروس کلیکشن ہوئے 71 کروہ 73 لیگ اور کلیکشن کے حساب سے ہیروائن ایک بیلو ایرنس فلم قرار دی گئی تھی مدھر بندھارری کی ڈریکشن میں بننے والی اگلی مووی کا نام ہے کلینڈر گل اس فلم کی لیڈ کاسٹ میں شامل تھے آکنگ شاپوری آوینی موڈی کیرا دچ اور روحی سنگھ وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 25 ستمبر 2015 کو رید ہوئی تھی اور یہ بھی ایک ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی ٹین میں سے 4.2 سٹار ملے تھے فلم کا وجہ تھا 13 کروہ اور اس فلم نے انڈیا میں 5 کروہ 89 لیگز کے کلیکشن کی اور فلم کے ورلڈ وارڈ کلیکشن ہوئے 8 کروہ 19 لیگز اور کلیکشن کے حساب سے کلینڈر گرلز ایک فلاو فلم قرار دی گئی تھی مادور بندارگر کی ڈریکشن میں بنے والی اگلی مووی کا نام ہے where has the time gone یہ ملٹی لینگویج کی مووی تھی جسے روشیان ہنڈی انگلیز چائنیز اور پرتگالی لینگویج کیلئے بنایا گیا تھا ایک ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی ٹین میں سے 5.7 سٹار ملے تھے لیکن اس لینگویج کی باکس آفیس ادھر ڈیٹیل کہیں پر بھی آویلیبل نہیں ہے مادور بندارگر کی ڈریکشن میں بنے والی اگلی مووی کا نام ہے انڈو سرکار اس لینگویج کی لیڈ گاف میں شامل تھے کریتی کلہاڑی نیل نیدن مکیش سپریہ وینوت انوہم خیر ٹوٹا روائے چودری وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 28 جولائی 2017 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک ڈراما ہسٹوریکل تھرل مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی ٹین میں سے سکس سٹار دیے گئے تھے فلم کا ویڈٹس ہا ٹویل کروڑ اور اس ان کے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن ہوئے فور کروڑ سکسٹی ایٹ لیکس اور ان کے ورل وارڈ گروز کلیکشن ہوئے سکس کروڑ سیون لیکس اور کلیکشن کے حساب سے انڈو سرکار اکلاو فلم قرار دی گئی تھی اور یہی ایزن ڈائریکٹر اب تک کی مادور بندارگر کی ریلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے تو افرین ایسا ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بولیوڈ کے فیمیز ڈائریکٹر مادور بندارگر کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کیا آج کی اس ویڈیو میں موجود مادور بندارگر کی ڈائریکشن میں بننے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینچن کرنا نہ بھولیے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کن کن سوپر ہٹ ایکٹر ڈائریکٹر یا پروڈیوز کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنے فیوریٹ ڈائریکٹر یا ایکٹر کے نام مینچن کیجئے میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا تو فرین یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اگر ہماری آتھ کی کوشش آپ ویورز کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا اس چینل کو ابھی تک آپ ویورز نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سے پیشتر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب ویورز کا بہت بہت شکریہ